سفاغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل سم انفو میں اینڈ آف سرویس بینیفٹ یعنی کہ وہ بینیفٹ وہ پیسہ جو ہمیں کام چھوڑنے کے بعد ہمیں ملتا ہے جو ہمارا حق ہے اینڈ آف سرویس ریوارڈ کس وجہ سے زیرو ہو جاتا ہے ہمیں نہیں دیا جائے گا ہماری کمپنی کے پاس یہ ادھیکار ہے کہ وہ ہمارا اینڈ آف سرویس بینیفٹ کو زیرو کر دے اس بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کیوہ میں اینڈ آف سرویس ریوارڈ کیسے چیک کریں گے آرٹیکل ایٹی میں موجود ان لوگ کے بارے میں بتاؤں گا جن کے وجہ سے آپ کا اینڈ آف سرویس ریوارڈ زیرو ہو جاتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو کام کے دوران اگر آپ اپنے کفیل کو آپ اپنے کمپنی اونر کو بھلا برا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یا کچھ اچھا بھیہیو آپ کا ان کے ساتھ نہیں ہے یا وہاں جو آپ کے انچارج ہیں جو آپ کے کمپنی کے منیجر ہیں یا آپ سے اچھی پوزیشن پہ ہیں کوئی آپ نے ان کو بھرا بھلا کہا آپ نے ان کو گانیاں دی کچھ ایسی چیزیں اگر آپ کے ساتھ ہوئیں تو آپ کا سرویس ریوارڈ کمپنی نہیں دیکھیں یہ کمپنی کا ادھیکار ہے کمپنی چاہے تو اس آپشن کے تحت آپ کا سرویس ریوارڈ زیرو کر سکتی ہے کیونکہ یہ آرٹیکل ایٹی میں بھی موجود ہے لکھا گیا ہے آپ کے کونٹریکٹ میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں کام سے جڑی ہوئی سیفٹی سے جڑی ہوئی آپ نے ان ساری چیزوں کا دھیان دینا ہوتا ہے کام کرنے کے ٹائم پر جب آپ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا دھیان دینا ہے کہ آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں آپ اس کو پرفارم کر رہی ہیں اگر آپ اپنا کام اچھی طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں یا کوئی سیفٹی میزرز کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے تو آپ کو ورننگ لیٹر دیا جاتا ہے کمپنی آپ کو ورننگ لیٹر دیتی ہے جو آپ کے سینئر ہیں جو آپ کے منیجر ہیں وہ آپ کو ورننگ لیٹر دیتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ یہ گلتی نہ دھو رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کے باوجود وہ گلتی دھو رہتے ہیں کنٹینیوس لیے آپ وہی کام کر رہے ہیں جس کے لیے کمپنی آپ کو منع کر رہی ہے جو کہ آپ کے کانٹریکٹ میں بھی لکھا گیا اس سیچویشن میں بھی آپ کا سرویس ریوارڈ زیرو کر دیا جاتا ہے اگر آپ اپنی کمپنی کے ساتھ ایماندار نہیں آپ کی اونیسٹی پہ اگر سوال اٹھ رہے ہیں تو بھی آپ کا سرویس ریوارڈ زیرو ہو جائے گا اگر ایمپلوئی کسی ایسے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے کمپنی کے پروڈکٹ کا لاؤس ہوتا ہے ایسے میں انہوں نے 24 آورز کے اندر اس کا انسیڈنٹ ریپورٹ بنا کے جو آوریٹیز بیلونگ کرتی ہیں اس سے ان کو انفارم کرنا ضروری ہوتا ہے اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس سیچویشن میں بھی آپ کا سرویس ریوارڈ زیرو ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے اگر آپ جالسازی کے کیس میں پکڑے جاتے ہیں اگر کمپنی کے لاؤف جالسازی کرتا ہے کوئی بھی ایمپلوئی تو اس سیچویشن میں بھی آپ کے سرویس ریوارڈ پہ خطرہ ہے اگر آپ کو ہائر کیا گیا ہے پروبیشن پیریئیڈ پروبیشن مطلب پرک کرنے کے لئے آپ کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اگر اس طریقے سے آپ کو ہائر کیا گیا ہے تو ایسے میں بھی آپ کا کچھ سرویس ریوارڈ وہ نہیں دیں گے اب وہ پروبیشن پیریئیڈ آپ کا کتنا ہے یہ آپ سے بات کر کے ہی آپ کو رکھا جاتا ہے تین مہینہ ہے چھے مہینے ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کونٹریکٹ پہ اگر آپ اپنی کمپنی کو بینا کچھ بتائے ہوئے کسی ویلیڈ ریزن کے بغیر اگر بیس دنوں سے زیادہ ایک سال میں آپ کام پر نہیں آتے ہیں ایک سال میں بیس دنوں تک بینا کسی ویلیڈ ریزن کے اگر آپ کام پر نہیں آتے ہیں یا دس دن لگاتار آپ کام پر نہیں آتے ہیں بینا کچھ بتائے ہوئے کم تو آپ کو کمپنی وارننگ لیٹر دیتی ہے اس کے باوجود اگر آپ ایسا کرتے ہیں جو فرس ٹائم آپ کا یہ گلتی ہوا جو آپ نے فرس ٹائم یہ گلتی کی اس میں آپ کا دس دن اگر آپ نے اب سینڈ کر دیا لیٹر دینے کے بعد بھی آپ نے دس دن پھر سے یہ کام کیا اور دوسری بار لیٹر دینے کے بعد بھی اگر آپ نے پانچ دن پھر سے یہ کام کیا مطلب پانچ دن آپ کمپنی میں نہیں گئے کام پہ نہیں گئے بینہ کسی انفرمیشن کے بینہ کسی ویلیڈ ریزن کے تو بھی آپ کے سرویس ریوارڈ پہ ختم ہے کوئی بھی ایمپلوئی اگر جو لوہیں ان کے خلاف جا کر کے اپنی پوزیشن کا گلت استعمال کرتا ہے اپنے خود کے فائدے کے لیے تو بھی آپ کا سرویس ریوارڈ زیرو ہونے کا خطرہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آرٹیکل ایٹی میں موجود ہیں مینشن کی گئی ہیں اور ان سیچویشنز کے انڈر میں کمپنی آپ کا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کا سکتی ہے بینہ آپ کو سرویس ریوارڈ دیئے ہوئے اگر آپ کمپنی سے جوڑی کوئی بھی کمیرشیل باتیں یا سیکریٹس ریویل کرتے ہیں کسی کے ساتھ کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کوئی ایسے ڈاکیومنٹس کوئی فائل کوئی ایسی بات سیکریٹ ہے کمپنی کا تو بھی آپ کا سرویس ریوارڈ زیرو ہو جائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ سے اگلی ایسی ہی ایک جان کریلی ویڈیو ملتے ہیں mu ملتے ہیں موسیقی